اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نیو ویڈیوز کے بارے میں تلہ ملے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں موبائل جوزرز سبسکرائب کریں اور بل بٹن دبائیں کھانا کھانے سے پہلے کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے ہاتھ دھونا چاہیے ہاتھ دھو لیے تم لوگوں نے ہاتھ دھو لیے اس کے بعد کھانا شروع کرنے سے پہلے کیا کہیں گے ہم بسم اللہ کہنے کے بعد کھانا شروع کریں گے کھانا کتنے انگلیوں سے کھانا چاہیے تین انگلیوں سے یہ تین انگلیوں سے اس سے کھانا کھانا چاہیے اگر تین انگلیوں سے ہم چاول نہیں کھا سکتے تو چار یا پانچ انگلیوں کو بھی استعمال کر سکتے ہے نا آپ چلو بسم اللہ بول کے کھانا شروع کرو کھانا کہاں سے کھائیں گے اپنے اپنے سامنے سے ہے نا بسم اللہ بولو اور کھانا شروع کرو بسم اللہ بولنے کے بعد کھانا شروع کرو اگر تین انگلیوں سے کھانا نہیں کھا جا رہا تو زیادہ پانچ انگلیوں بھی استعمال کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے لکھ میں ہمیں لینا چاہیے کھانا گرانا نہیں چاہیے کوشش یہ ہو ہماری کے کھانا گرے نا اور اگر گر جائے تو پھر اس کو اٹھا کے کھا لینا چاہیے الٹے ہاتھ ہمیں کھانا کی دوران استعمال نہیں کرنا چاہیے صرف سیدھے ہاتھ سے ہی کھانا چاہیے یہ کھانا گر گیا تو کیا کریں گے اس کو اٹھا کے کھا لیں گے اٹھا کے کھاؤ اس کو اس کو کھالے اٹھا کے سیدھے ہاتھ سے اس میں کچھ بھی تو نہیں لگا ساف ہے یہ ہاں تو ساف ہے کچھ بھی تو نہیں ہے نا یہ دیکھو اس کو اٹھا کے کھا لیں گے پانی پینہ ہے تو کیسے پینگے کون سے ہاتھ سے پینگے اگر جیسے سیدھے ہاتھ ایسا ہے نہیں سیدھے ہاتھ سے پینگے ہے نا یہ سیدھے ہاتھ کا ٹے کا اور بھائے ہاتھ سے پگڑنا گلاس یہ کیا ہے غلط ہے یہ اس طریقے سے ہی نہیں ہے کیسے ہم ایسے سیدھے ہاتھ سے جلدی جلدی کھانا نہیں کھانا چاہیے چبا چبا کے اچھی سے اچھے سے کھانا کھانا چاہیے کھانے کھانے کی چیزوں میں پھونک نہیں مارنا چاہیے کوئی کھانا ہے کھانے کی چیز ہے یا چائے ہے بہت گرم ہے تو اس میں پھونکنا نہیں چاہیے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی چیزوں میں کھانے پینے کی چیز میں پھونکنے سے منع کیا ہے کھانا جب کھا لیں تو کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو لینا چاہیے فوراں ہے نا پھر ہاں اپنے انگلیوں کو چاٹ لینا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ جب تم کھانا کھاؤ اور ہاتھ دھونے لگو تو ہاتھ دھونے سے پہلے اپنے انگلیوں کو اچھی طریقے سے چاٹ لو ہے نا اپنے انگلیوں کو چاٹ کے صاف کر لینا چاہیے پھر اس کے بعد ہاتھ دھونا چاہیے ایسے ہی کھانا جب ختم ہو جائے تو پلیٹ کو بھی اچھی طریقے سے صاف کرنا چاہیے کوئی بھی اگر تھوڑا بہت کھانا ہے تو پلیٹ میں ویسے ہی نہیں چھوڑنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جب تم کھانا کھاؤ تو پلیٹ کو اچھی طریقے سے صاف کر لو اور تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے کے کس حصے میں برکت رکھی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم جو کھانا چھوڑ دیں گے اسی میں برکت ہو ہے نا تو برکت ہم سے ختم ہو کھانا کھانے کے بعد کی دعا یہ کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ وہ شخص کو پسند کرتا ہے جو کھا کوئی بھی چیز کھائے یا پیئے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے تو یہ کھانا کے بعد ہم جو دعا پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتے ہیں الحمدلہ اللہ اللہ ات امانی حاضا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ کھانا کھلایا ات امانی حاضا وَرَزَقْنِيهِ اور ہمیں اللہ نے یہ رزق مہیا کیا وَرَزَقْنِيهِ مِن غَيْرِ حَوْلِ مِنِّي وَلَا خُوَ ہمارے بغیر کسی طاقت اور قوت کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کھانا مہیا کیا اگر اللہ نہیں چاہتا تو ہم کو کھانا ملتا تھا نہیں کھانا پینا یہ ساری چیزیں کس کی طرف سے ملتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساری چیزیں کون دینے والا ہے اللہ تعالیٰ تو کھانا یہ اللہ رب العالمین کی ایک نعمت ہے لہٰذا ہم جب کھانا کھائیں تو کھانا کھانا ہو جائے تو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے اللہ اللہ زیعت آمنی حازہ ورزخنی ہی من غیر حول منی ولا وہ تنیا کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے یہ پڑھنا چاہیے